ہیلو جکس کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی اکنومک سیچویشن کے بارے میں آئی ایم ایف کا سپورٹ پیکج جو ہمیں ملنے جا رہا ہے کیا اس کے لانگ ٹرم امپیکٹس ہوں گے ہماری اکانومی پر اور کیا وہ کہیں ہماری اکانومی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے تو نہیں ثابت ہوگا فیوچر میں اس کے علاوہ ہم ایم نیسٹی سکیم پر بھی بات کریں گے جو گورننٹ نے ابھی ریسنٹلی لانچ کی ہے کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس یہ سب چیزیں اس ویڈیو میں دسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ اس پیٹریوٹک ٹی شیٹ کو پاکستان یا یو ای میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی ایک لیٹ کے پیج پر جائیں اور ان باکس کیجئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے سپورٹ پیکج کے حوالے سے اس حوالے سے آئی ایم ایف نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے جس کے تحت آئی ایم ایف پاکستان کو سکس بلین ڈالرز تک کی فائنینشل سپورٹ فرام کرے گا آئی ایم ایف کے ان چھ بلین ڈالرز کے علاوہ پاکستان کو ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلپنٹ بینک سے بھی دو سے تین بلین ڈالرز ملیں گے جو پاکستان کے ڈیویلپنٹ پروجیکس پر لگیں گے گورنمنٹ کے فینینس ایڈوائزر حفیظ شیح کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت پاکستان کچھ چیزوں کو مہنگا کرنے جا رہا ہے اور بہت سی چیزوں پر سبسیڈیز ختم کی جائیں گی تاکہ ہمارے بہت سے جو لاسز ہیں اور جو ٹارگٹس ہیں ان کو پورا کیا جا سکے اس حوالے سے ڈیٹیلز ہم اسی ویڈیو میں آگے جا کر ڈسکس کریں گے حفیظ شیح کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے ایجنڈا میں وہ چیزیں شامل تھیں جو آلریڈی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں جیسا کہ ہمارے ریوینیوز کو انکریز کرنا پاکستان کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو وسیع کرنا اس کے علاوہ ہمارے جو پبلک انٹرپرائزز ہیں جو لاس میکنگ پبلک انٹرپرائزز ہیں جیسے پی آئی اے سٹیل میل ریلویز ان کو پروفٹیبل بنانا اور حکومتی اخراجات میں کمی کرنا یہ چیزیں آلریڈی گورنمنٹ کے ایجنڈاز میں شامل تھیں کچھ ایسے بھی چیزیں تھیں جن پر دونوں پارٹیز کا اختلاف تھا اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسییشنز تھی وہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی اور فائنلائز نہیں ہو رہی تھی اور ان میں جو مین چیز تھی وہ یہ تھی آئی ایم ایف آپ سے مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھائیں اس کے علاوہ جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جیسا کہ سٹیل میل پی آئی اے وغیرہ ان کو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ اب مزید آپ ان کا نقصان نہ برداش کریں ایک اور آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کچھ پاور پلانٹس کو پرائیوٹائز کیا جائے جو خزانے پر بوجھ ڈال رہے تھے ایک اور پوائنٹ تھا جس پر دونوں پارٹیز کا اختلاف تھا اور جس کی وجہ سے جو نیگوسییشنز تھی وہ بڑے لمبے عرصے تک چلتی رہی اور وہ پوائنٹ تھا ڈالر کا ریٹ کس طرح ڈالر کا ریٹ متعین کیا جائے اور کیا پیسے کو آرٹیفیشلی سٹرانگ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے آئی ایم ایف کا مطالبہ یہ کہ پاکستان مارکٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ پالیسی پر چلے نہ کہ سٹیٹ بینک کے تھو آرٹیفیشلی پیسے کو سٹرانگ کیا جائے جو پالیسی اسحاق دار صاحب کی تھی انہوں نے کافی پیسہ انجیکٹ کیا تقریباً سات بلین ڈالر سے زائد پیسہ انجیکٹ کیا صرف روپے کو آرٹیفیشلی سٹرانگ رکھنے کے لیے جو روپے کی ایکچول ویلیو تھی انہوں نے وہ منٹین نہیں رکھی بلکہ روپے کو آرٹیفیشلی سٹرانگ رکھا روپے کی قدر کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی آپ کو بہت بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ سارا پیسہ پاکستان کے خزانے سے ہی آتا ہے تو یہ چیز ابھی کلیر نہیں ہے کہ کیا پیسے کی ویلیو مارکٹ کے حساب سے رکھی جائے گی یا کچھ بیچ کا رستہ نکالا جائے گا اگر بہت زیادہ روپے ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا تو سٹیٹ بینک مداخلت کتنی کرے گا لیکن چونکہ یہ لائن انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں ایڈ کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت کم اختیار ہوگا سٹیٹ بینک کو آپ کا روپے آرٹیفیشلی سٹرانگ رکھنے کے لیے تو اس سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈالر مزید مضبوط ہوگا روپے کی قدر مزید گرے گی یہ میری ایک کیلکولیشن ہے آئی ایم ایف کی پریس ریلیز کے مطابق آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی لانگ ٹرم سسٹینیبل گروت کے لیے آئی ایم ایف ان سٹریٹیجیز کے طرح پاکستان کی مدد کرے گا جس میں سب سے پہلے آپ کی ایکانومی کے جو ایم بیلنسز ہیں ان کو ختم کرنا ہے بزنس انوائرمنٹ کو امپروف کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو تگڑا کرنا ہے جیسے ایف بی آر وغیرہ ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیک کر سکیں ٹرانسپیرنسی میں اضافہ کرنا ہے کچھ ڈیجیل میتھرز انٹرڈیوز کروانے ہیں تاکہ جتنے بھی حساب کتاب ہیں آپ کی جتنی بھی فگرز ہیں ان میں کوئی ردو بدل نہ کر سکے ٹرانسپیرنس سب کچھ ہوگا سب کے سامنے اور سوشل سیکٹر ریفارمز کو جاری رکھا جائے گا جو حکومت پاکستان کے کچھ پروگرام ہیں غریبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جیسا کہ احساس پروگرام جو پی ٹی آئی کی گرمنٹ نے لانچ کیا ہے اس کے علاوہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پینے کے ساف پانی کا پروگرام تو ایسے کچھ انیشیٹیوز وہ کنٹینیو رکھے جائیں گے تاکہ غریب لوگ بلکل ہی نہ پس جائیں آئی ا ایم ایف کے پیکج کے بات اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے کچھ پریورٹی ایریاز بھی منشن کی ہیں سپیشلی اور اس میں سب سے پہلے کہ آپ کی جو پبلک سیکٹر کی جو انٹرپرائزز ہیں ان کے لاؤسز کو کام کرنا ان کو پروفیٹیبل بنانا ان کی جو مینجمنٹ سسٹمز ہیں ان کو امپروف کرنا تاکہ ان کے نقصان کام ہو اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے سٹرنٹنگ انسٹویشنز ان گورننس یعنی آپ کے جو گورننس لیولز ہیں ان کو امپروف کیا جائے آپ کی جو جو ایف بی آر میں کئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتی اس میں جو جو بھی فنکشنیلٹیز ہیں اس میں جو بھی گورننس ہے اس کو بہتر کیا جائے کرپشن کو روکا جائے ٹرانسپرینسی کو انٹریڈیوز کروایا جائے زیادہ سے زیادہ تیسرا جو پرائیورٹی پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کو ٹوٹلی ختم کرنا اور چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک فیوریبل بزنس انوارمنٹ پروائ جس میں ٹریڈ بھلے پھول ہے اب یہ تو تھے وہ پوائنٹس جو آئی ایم ایف نے اپنی پریس ریلیز میں جاری کیے اس کے علاوہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ انہیں نے وہاں پر منچن کیا پاکستان کی پچھلی حکومتوں کے حوالے سے آئی ایم ایف نے یہ سنٹینس یہاں سے شروع کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی چیلنجنگ ایکنومک انوارمنٹ سے گزر رہا ہے اور اس کی گروتھ میں بھی کمی آ رہی ہے جس کی ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ پچھلی جو گروتھ تھیں ان کی انیون پولیسیز اور گروتھ حاصل کرنے کے چکر میں یعنی کہ صرف شوخیہ مارنے کے چکر میں انہوں نے کچھ ایسی پولیسیز کنٹینیو رکھیں جو پاکستان کی سسٹینیبل گروتھ کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں تھی یعنی کہ انہوں نے سٹرکچرل ریفارمز کی طرف نہیں گئے صرف شورٹ ٹرم گروتھ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جن کی وجہ سے آج ہماری ایکنومی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا آئی ایم ایف کے مطابق ان اقدامات کی وجہ سے نہ صرف انفلیشن بڑھی بلکہ آپ کے کرزوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا اور جو پاکستان کے کچھ اداروں میں جو کمزوریاں تھیں جو گورننس کے مسائل تھے ان پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی ایکزیکٹلی آئی ایم ایف نے اسی چیز کو پنپوائنٹ کیا جو ایک مہینہ پہلے میں نے اس ویڈیو میں منچن کیا تھا کہ گورنمنٹ نے صرف تحریفیں بٹوڑنے کے لیے گروتھ ریٹ تو حاصل کر لی ہے کہ ہم نے 5% تک گروتھ کی ہے ہم نے 6% تک کی ہے لیکن کوئی سٹرکچرل چینجز نہیں لاسکے وہ پاکستان کی ایکانومی میں جس کا ہمیں لانگ ٹرم میں فائدہ ہوتا آپ دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کیا گیا اس کے علاوہ پاکستان کا جو سکن لیبر ہے اس میں امپروومنٹ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ ڈالر کو آرٹیفیشلی سٹرانگ رکھنے کے لیے بھی انہوں نے کافی پیسہ انجیکٹ کیا اور کرزہ لے لے کے تقریباً 7 بلین ڈالر سے زائد پیسہ انہوں نے صرف پیسے کو آرٹیفیشلی سٹرانگ کرنے میں لگا دیا اگر آپ کی سب چیزیں ڈیٹیل میں سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھئے آئی ایم ایف کی پریس ریلیز میں بہت سے پوائنٹس میں ایک پوائنٹ پاکستان کی انفارمل ایکانومی کے بارے میں بھی تھا اور کس طرح وہ پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہماری ایکانومی کی ایک انفارملیٹی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں انفارمل ایکانومی ایکانومی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ڈاکومنٹیڈ نہیں ہوتا یعنی کیش میں ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ بینکنگ چینلز نہیں یوز کرتے وہ صرف اس ڈر سے کہ انہیں ٹیکس نہ دینا پڑ جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ریگولیٹ نہیں ہوتا مین سٹریب میں نہیں آتا جس کی وجہ سے وہ حکومت کے جو ایسٹی میٹس ہیں ان کا بھی وہ حصہ نہیں بان پاتا اب جس ملک میں انفارمل ایکانومی فلرش کرتی ہے نا وہاں پر عام لوگوں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ میر ہیں بڑا پیسہ ان لوگ کے پاس لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں وہ بینکنگ چینلز نہیں یوز کرتے جس کی وجہ سے ہماری ایکانومی تگڑی نہیں ہوتی یعنی کہ ہمارا جو خزانہ ہے حکومت پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ نہیں تگڑا ہوتا اور ہماری جو حکومت ہے وہ غریبی رہتی ہے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ان فارمل ایکانومی ہونے کی وجہ سے ہماری جو حکومت ہے وہ بہت کمزور ہے ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان کی تقریبا 36 پرسن سے زائد ایکانومی جو ہے وہ ان فارمل ہے اب اس انڈاکومنٹڈ ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے بلیک منی کو مینسٹریم میں لانے کے لیے وائٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایم نیسٹی سکیم کا لانچ کیا ہے جو بہت سے ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان کی ایکانومی کے لیے گیم چینجر ثابیت ہو سکتی ہے جس میں گورنمنٹ نے ایک کوشش کیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو بڑے عرصے سے ٹیکس نہیں دے رہے تھے جو بینکنگ چینلز نہیں یوز کر رہے تھے وہ آئیں اس ایم نیسٹری سکیم کو یوز کریں اور اس کے پرکس سے فائدہ اٹھا سکیں اب جو بڑے بڑے آپ کے تاجی رہنا اور جو بڑی بڑی مچھلی ہیں جو بڑے عرصے سے زیرو ٹیکس دے رہی تھی پاکستان کو اب حکومت ان کے پیچھے جائے گی لیکن حکومت نے ان کو ایک موقع دیا 30 جون تک اپنے انڈیکلیرڈ ایسٹس ڈیکلیر کریں تھوڑا سا پرسنٹیج ہمیں دیں اور صاف شفاف طریقے سے آپ پاکستان کی ایکانومی کا حصہ بن جائیں آپ کو کوئی تانگ نہیں کیا جائے گا نہ ہی آپ پر کوئی کیس بنایا جائے گا آپ کا بھی فائدہ اور پاکستان کی اوبرال ایکانومی کا بھی فائدہ اب اس سکیم کے مطابق آپ کے جتنے بھی انڈیکلیرڈ ایسٹس ہیں نا ریال سٹیٹ کے علاوہ ریال سٹیٹ نہیں اس میں انوالف اس کو آپ ڈیکلیر کریں اور گورنمنٹ کو چار پرسنٹ تک ٹیکس دیں اور یہ پیسہ آپ کو پاکستان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروانا پڑے گا اوبرسیز پاکستانی بھی اس ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں 4% پر اور اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ پاکستانی بینکس میں رکھائیں گے تو ان کو وہی 4% تک دینا پڑے گا لیکن اگر وہ ڈیکلیر کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیسہ ہم نے باہر رکھنا ہے تو تب ان کو 6% تک گورنمنٹ کو دینا پڑے گا اب پاکستان کی بگڑتی بھی اکاؤنمی کے لیے یہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم جو ہے یہ ایک بڑا ہی زبردست موقع ہے یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے اگر صحیح طرح سے پاکستان کے جتنے بھی بزنسمن ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے آج تک ٹیکسی ویڈ کیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ اپنا بھی فائدہ کر سکتے ہیں اور ملکہ بھی فائدہ کر سکتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنا سارا پیسہ بینکوں میں رکھوائیں گے تو آپ کی اکانومی کا جو پائیہ ہے وہ بہت تیزی سے چلے گا پھر coming back to the IMF support program 12 billion dollars کا پاکستان کا current account deficit تھا اور جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تب ہی ان کو یہ وراست میں ملا تھا 12 billion dollar کا خسارہ اور حکومت نے بڑا ریزسٹ کیا کہ ہم IMF کے پاس نہ جائیں دوست ممالک سے بڑی مدد لی سعودی ریبیا یوئی چائنہ لیکن حقیقت یہ تھی کہ پاکستان کا جو current account deficit تھا وہ ان دوست ممالک کی جو امداد تھی ان سے پورا نہیں ہونا تھا ہمیں IMF کے ایک bailout package کی ضرورت تھی اور نو ماہ میں کچھ experts کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ breathing space مل گئی IMF سے ہمیں negotiation کرنے کا موقع مل گیا اور دوسری طرح سے back end پہ ہم دوست ممالک سے پیسہ بھی لے رہے تھے لیکن certainly یہ جو نو ماہ تھے ان میں uncertainty کی جو فضاء تھی وہ بہت زیادہ قائم رہی اور پاکستان کا اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا جس کی وجہ سے اسد عمر کو اپنی جوب سے بھی ہاتھ دونا پڑا بڑی hard negotiations ہوئی ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان اور mostly ان چیزوں پر اتفاق ہوئے جو پاکستان کے فائدے میں ہی ہیں اور یہ جو uncertainty کی کیفیت تھی بڑے عرصے سے اب امید کی جاری ہے کہ IMF کے اس package کے بعد amnesty scheme کے بعد اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی ہماری جو economy کا پہیا چلے گا جو میں آپ کو پیشلی ویڈیوز میں بتاتا تھا کہ جو ہماری economic establishment ہے جو market میں پیسہ نہیں invest کر رہی جو کہ انہوں نے گھروں میں اپنے پیسے رکھے ہیں اب امید ہے کہ وہ ساری چیزیں regulate ہوں گی economy کا حصہ بنے گی اور پاکستان کی economy کو اس سے فائدہ ہوگا اب یہ ہوگا اب جو estimation کے مطابق کے آہستہ آہستہ پہلے چھے ماہ تو obviously ہمیں کافی زیادہ مہنگائی بھی برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں تھا یہ کچھ ٹیکسز تو آئید ہونے ہی ہونے تھے subsidies ختم ہونے تھیں اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں نہیں تو ہم نے دیوالیا ہو جانا تھا پاکستان کی اکومت میں current account میں تیزی سے کمی کے بعد جو دیوالیا ہونے کا خطرہ تھا وہ آپ ڈال گیا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو uncertainty کی کیفیت تھی وہ بھی experts کہہ رہے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائے ہیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی لیکن obviously مہنگائی کا جو کڑوا گھونٹ ہے وہ بھی ہمیں پینا پڑے گا لیکن سب جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے اب کیا ہوگا کہ جب سخت policies آئے دوں گی تھوڑی سی مہنگائی بڑھے گی تو اس period میں حکومت کا کام ہوگا reforms کرنا جو structural changes ہیں ان کو carry کرنا اگر حکومت نے نہ کی تو پھر ہم پانچ سال بعد آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کٹ آ رہے ہوں گے تو یہ تھا وہ economic crisis جس کی وجہ سے پاکستان نے آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کٹ آیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب بڑا پہلے کہتے رہے کہ میں نہیں جاؤں گا میں خود کشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا لیکن جو ground realities تھیں وہ اس سے different تھیں اور ہمیں آئی ایم ایف کے ایک پیکج کی ضرورت تھی اب افسوس کے ساتھ کچھ میڈیا چینلز مین سٹری میڈیا چینلز اور یوٹیوب پہ کچھ لوگ ایسی باتیں پھیل آ رہے ہیں کہ جی کوئی شیطانی جنڈا ہے یا کوئی بہت ہی بڑی conspiracy اور یہ پاکستان کے خلاف امریکہ یوز کر رہا ہے آئی ایم ایف کو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا اگلے دو سے تین سالوں میں افسوس کے ساتھ یہ سب وہ لوگ جھوٹ پھیل آ رہے ہیں views حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی گورنمنٹ اپنی اکانومی کے ساتھ سیریس نہ ہوگی اگر ہم نے پاسٹ کی غلطیاں دور آئیں اگر ہم نے ایکسپورٹس پر کام نہ کیا اگر ہم نے سکل ورکر پر کام نہ کیا اگر ہم نے اپنی ایفیشنسی کو امپروف کرنے پر کام نہ کیا اگر ہم نے اپنی ریوی نیوز نہ انکریز کی ہے اگر ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن نہ انکریز کی تو ہم گھاٹے کا سعودہ کریں گے اور پھر آئی ایم ایف کے بعد جا رہے ہوں گے لیکن صرف اس پرگرام کی بات کریں تو جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ہی ہلپفل ثابت ہوں گے کچھ سیکٹرز میں ریفارمز کی جائیں گی اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فائدہ ہماری جو انڈاکومنٹیڈ اکانومی ہے اس کو فارمل کیا جائے گا کافی حد تک جو 36% تک ہماری انفارمل اکانومی ہے اگر وہ 18% تک بھی اس میں بہتری آتی ہے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا انڈاکومنٹیڈ اکانومی ہونے کی وجہ سے جو پیسہ منی لانڈرنگ یا ٹیرر فینینسنگ میں لگتا ہے اس کو بھی گورنمنٹ پوری طرح سے ٹریس نہیں کر پاتی تو اب یہ حکومت پاکستان اور پاکستان پاکستان کی سٹیٹ کی ضرورت ہے کہ اپنی پوری جو اکانومی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے اس کو مینسٹریم کیا جائے کسی بھی چیز کو انچیک نہ چھوڑا جائے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس پرگرام پر صحیح طرح چلے تو انشاءاللہ FATF FATF سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا گریلیس سے اور IMF آپ کو ریکمنٹ کرے گا آپ کی اکانومی کو دنیا کے global financial institutions کے سامنے کہ ہماری اکانومی اب زبردست ہے آپ ان کے ساتھ trade کریں ہمارے لئے جو trade کے موقع ہیں وہ open ہوں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے views اور ratings کے چکر میں ہماری کچھ معصوم عوام کو پاغل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور سارے ان کے چکر میں نہیں آتے ہیں ان کا target وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ information نہیں ہوتی اور پھر وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز میں پھر conspiracy دھونتے ہیں سازشیں ڈھونتے ہیں یہ ادھی سازشیں ڈھونتے ہیں اور میرا ان لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ جو ہر چیز میں conspiracy theories ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں اگر وہی کام اگر وہی ٹائم آپ اپنے پر invest کریں کوئی skill ہی سیکھ لیں اتنا ہی ٹائم آپ اپنے کام کو دے دیں تو آپ خود سوچیں آپ کتنا پیسہ کمائیں گے اور جب آپ ایک skillful انسان بنیں گے تو آپ کے وطن کو بھی اس کا فائدہ ہوگا ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر IMF ہمیں اتنا ہی کنگلا اور نکارا اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا تو وہ چھ بلین ڈالر ہمیں دے کیوں رہا ہے وہ اتنا تو ہمیں چھوڑے گا کہ ہم اس کے چھ بلین ڈالر انٹرس سمیت اسے واپس کر سکیں تو یہ کچھ financial realities آپ کو دماغ میں رکھ کر کچھ سوچنا چاہیے یا بولنا چاہیے پاکستان کوئی دودھ پیتا بچہ ہے کہ فورن ایجنٹس آ جائیں گے ہماری کانومی پر قبضہ کر لیں گے الومیناٹی کے وہ مقاسد پورے کر لیں گے اور چلے جائیں گے اور کوئی دی پوچھے گا ہم سارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ IMF کے اس پروگرام کے ساتھ پاکستان اپنی ایکانومی کے لیے long term reforms کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا اور کیا یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبار لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے ہو پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ترواب تک ٹائم پر پہنچ جائیں